بہت سوچا لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا میری خاموشی کو بزدلی سمجھا گیا مجھے امید ہے کہ ایک باپ کو انصاف ملے گا کیونکہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں جس عزیر سے میں گزر رہا ہوں کسی کو جواب دینا ہوگا میں نے وینہ ملک کو پچاس کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھی بیج دیا ہے وینہ ملک نے ڈیر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نہ مجھے اپنے بچوں سے ملنے دیا اور نہ ہی بات کرنے دی تنگ آ کر مجھے قانونی راستہ پرانا پڑا اور دبائی کوٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن وینہ فرار ہوئی اور بچے عرب امارات سے پاکستان سمگل کر دیئے میرے دونوں بچے امریکن شہری ہیں وینہ ملک نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ دبائی حکومت کو بھی چکمہ دے کر بچوں کو پاکستان لے آئی اب ان سب باتوں کو جواب کوٹ میں دینا ہوگا دو امریکن شہری کے اس طرح دبائی سے پاکستان سمگل ہو گئے آخر کار پاکستانی حکومت کہاں ہے وینہ ملک کے سابقہ شہر نے وینہ پر ان کے بچے سمگل کرنے کا الزام لگایا ہے ڈیر سال پہلے دونوں کے ماں بینڈ آبورس ہو چکا ہے اور دبائی کوٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ دونوں جو بچے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے وینہ کے پاس رہیں گے اور کچھ عرصے کے لیے ان کے شہر کے پاس رہیں گے جبکہ اب ان کے سابقہ شہر نے الزام لگایا ہے کہ وینہ نے ان کے بچے سمگل کی ہیں اور غیر قنونی طور پر پاکستان لے آئی ہیں اور ان کے بچوں سے وہ ان کو ملنے بھی نہیں دے رہی حال ہی میں وینہ ملی کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ اپنے سابقہ شہر کو دھمکیاں اور گالیاں دے رہی ہیں اس کے جواب میں ان کے شہر کا کیا ردیمل ہے وہ بھی آپ سنیں گے دبائی کوٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو تیری چار بہنیں اور ایک ماں ادھر نہیں رہ رہی تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ تو چل کر کسی رنڈی کی اولاد میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں دلے تمہیں کس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں ہماری ڈائیووٹس کو ڈیڑھ سال ہو گئے کتے اور پیسے اس کو واپس کر دو ٹھیک ہے نا اور دفع ہو جائے یہاں سے حرام زادے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ست خٹک ایک پاکستانی ایک بیٹا اور ایک مجبور باپ کے توسط سے ایک میسج ریکارڈ کر رہا ہوں عرصہ دراز سے میرے اوپر بہت سی لیگیشن لگی میرے ایکس وائف نے میرے اوپر بہت سی لزمات لگایا میں خاموش رہا مجھے بس میڈیا پر مجھے سوشل میڈیا پر زلیل کیا گیا میں خاموش رہا میرے بڑوں نے مجھے کہا میرے دوستوں نے مجھے کہا علماء صاحبان نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے صبر کرنے اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتے اور میں نے وہی کیا لیکن آج میری ذات کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی اوپر آگئی ہے تو میں اپنے بچوں کیلئے کبھی بھی چھپ نہیں رہ سکتا میں آج آپ کی توسط سے میڈیا کی توسط سے سوشل میڈیا کی توسط سے اپنی ایکس وائف کو پچاس کروڑ کر جانا بیچ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ امریکن سیٹیزن ہیں اور وہ دبائی کی ریزیڈنس ہیں لاسٹ ہیئر سے ہماری کسٹیڈی کا کیس چل رہا ہے دبائی میں اور دبائی ہائی کورٹ نے دس جون دو آزار بیس کو میرے بچے میرے حق میں فیصلہ دے کے میرے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے میرے بچوں کا نام دبائی ای سی ال میں ہے بچے ٹریول نہیں کر سکتے بغیر میری اجازت کے کورٹ کے اجازت کے لیکن انفورچنیٹلی میرے بچے دبائی سے مسنگ ہیں اور دبائی سے وہ غیب ہیں نہ ان کے پاس یو ایس پاسپورٹ ہے نہ کچھ اور ہے کچھ عرصے پہلے مجھے ایک سمن ملا مجھے ایک سمن ملا میری ایکس وائف کی طرف سے اور اس کے اوپر ہزاروں الیگیشن پر لگی ہے میرے اوپر جو کہ میرے لائرز اٹرنی پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں نے جو ساہا اور جو میں سہرہا ہوں میں ابھی چھپ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں بتا دوں گا سب کچھ کیا 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 مہار ساتھ ہوا ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے میری گورنمنٹ پاکستان سی ریکویسٹ ہے کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دوبائی سے یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے تین کنٹریز کی ساہ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے ایک دوبائی امرات ایک یو ایس سے اور ایک پاکستان مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں کیسے وہ لے کے چلی گئے یا کس حالات میں میرے بچے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ڈیڑھ سال چبیس سپتمبر دو آزار انیس کو لاسٹ نم ہے دوبائی میں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے اور میں بہت ڈسٹرب ہوں بہت ڈسٹرب ہوں میں اس عورت نے مجھے اتنا زلیل کے پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے کہ میں میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے توقع کیا اللہ کی خاطر اس کو عزتی سر اس کے سر پر ڈپٹھا رکھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی کی میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا ایسا میرے روپر الیکیشن فیک لگائے کہ میں میں آپ کو کیا بتا میں اس بار چھپ نہیں رہنے والا اور مجھے آپ سو کی سپورٹ چاہیے میں اپنے بچوں امال ابرام کو بہت پیار کرتا ہوں میں نے ان کو عرصہ دھراسی نہیں دیکھا میں نے اپنے آتوں سے ان کو پالا میں نے ان کو اپنی ہاتھوں سے زمدر پالا ہے میں آپ کو کیا بتا لیکن قدرت دیکھیں میری بہت سخت امتحان لے رہا ہے اور میں میں مجھے سمجھ نہیں دکھر میں کیا کرو مجھے ساف چاہیے مجھے ساف چاہیے اور میں سرف ساف چاہیے اور میں سرف ساف چاہیے میں نے ان کو رہا کرتا ہے امتحاب دیکھوں پاکستان امتحاب دیکھوں سے سiptد کرنے والےарт سے ان کو آتی کئے کبھی اس کا مطلب ہے لیکن مجھے سپورٹ سوچاہیے اور امتحاب دیکھوں سے اور برداشت نہیں کر سکتا زائدہ ملک میں اور برداشت نہیں کر سکتا آپ نے جو کیا کر لیا اب میرے ساتھ اللہ ہے میرے ساتھ پاکستان ہے میرے ساتھ میرے پاکستانی بین بائی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اس بر انصاف ہوگا اور مجھے آپ سب پر بروسہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ مجھے عمل ابرام سے جل سے جل میرا دے بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ